الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیائی والمرسلین اما بعد محترم سامعین اکرام عصر بات کا پروگرام نیک لوگوں کے ساتھ آج میں جس صحابی رسول کو اور ان کی زندگی کے کچھ حالات کو لے کر حاضر ہوں وہ ہیں حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ عسید بن حزیر طبقہ صحابہ میں ان کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابی تھے ان صحابہ میں سے تھے جو عالی شان عالی مقام اور انچی شان اور مرتبے والے صحابہ تھے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انصار کے قبیلے عبدالعشحل کی تین شخصیتیں انصار کے قبیلہ ہے عبدالعشحل اس قبیلے کے تین آدمی ایسے ہیں بڑی زی مرتبت اور بہن عالی مقام تھے کون ہیں وہ تین آدمی ایک ہے سعد بن معاز دوسرے ہیں عباد بن بشر اور تیسرے ہیں یہی اسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت عسید رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہدایت دی ان کے ذریعے سے مسلمان ہوئے اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مصب بن عمیر وہ مشہور صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے مدینہ کا داعی بنا کر بھیجا تھا تاکہ اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر کے جب جائیں گے تو جانے سے پہلے ہی راستہ ہموار ہو جائے دعوت و تبلیغ کا ایک پلات فارم بن کے رہے تو حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ دعوت و تبلیغ کرتے رہے ان کی کوششوں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے ایک نمائیہ نام انہی حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کیسے مسلمان ہوئی یہ عجیب ہے واقعہ ہے ان کے مسلمان ہونے کا حضرت عسید بن معاز اور حضرت عسید بن حزیر یہ دونوں دوست تھے یہ دونوں آپس میں ساتھی تھے قبول اسلام سے پہلے کی یہ بات ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے عسید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ آدمی ایک نیا دین لے کر آیا ہے کون مساب مساب بن عمیر کے بارے میں کہا کہ یہ آدمی ایک نیا دین لے کر آیا ہے اور یہ دین ایسا ہے کہ باپ دادا سے ہم کو دور کر دیتا ہے یہ سن کر عسید بن حزیر کو غصہ آیا اور ہاتھ میں ہتھیار لے لیا اور مساب بن عمیر کے پاس چلے گئے برے ارادے کو لے کر ان کو نقصان پہنچانے کی ارادے کو لے کر حضرت مساب کے پاس وہ گئے لیکن جب حضرت مساب بن عمیر کی گفتگو کو انہوں نے سنا ان کے ساتھ بیٹھے ان کے اخلاق دیکھے ان کی باتچیت کو غور سے سنا تو عسید ایک ہی مجلس میں غائل ہو گئے ایک ہی مجلس میں قرآن کی تلاوت کو سن کر مائل ہو گئے غائل ہو گئے اور مسلمان بھی ہو گئے عجیب بات ہے ہتھیار لے کے گئے تھے مساب کو مارنے کے لیے لیکن مارنے کے لیے گئے مسلمان ہو کے آئے یہ مسلمان ہو گئے تو بچے ہوئے ہیں ساتھ بن معاذ ان کے دوست مسید کے دوست تھے نا ساتھ بن معاذ وہ بھی مسلمان ہو گئے جب ساتھ بن معاذ مسلمان ہو گئے مسید بن حزیر مسلمان ہو گئے تو مدینہ کا جو مسور قبیلہ تھا قبیلہ اعوس اعوس کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو اس طریقے سے حضرت مصاب بن عمیر کے ذریعے سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے مدینہ میں حسید بن حزیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے وفادار ساتھی بڑے سچے صحابی تھے غزوے بن المستلق کا واقعہ آپ جانتے ہیں اس موقع پر منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن عبی بن سلول اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم مدینہ پہنچیں گے مدینہ پہنچنے کے بعد ہم میں سے ہر عزت والا ہر بے عزت اور زلیل کو یہاں سے نکال دے قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا کہا کہ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُقْرِجَنَّا الْأَعَضُ مِنْهَا الْعَضَلُ کہا جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے ہر عزت والا زلیلوں کو یہاں سے نکال دے عبداللہ بن عبی اس سے کون مراد لے رہا تھا عزت والے سے مراد منافقین اور بے عزت اور زلیل لوگوں سے مراد اللہ کے نبی اور مہاجر صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کو یہاں سے نکال دینا ہے یہ غریب لوگ ہیں زلیل لوگ ہیں یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی بڑی گستاخی اس نے کی صحابہ کے بارے میں مہاجرین اور نبی کے بارے میں کیونکہ نبی بھی ہجرت کر کے مہاجر تھے نبی بھی مہاجر دوسرے صحابہ بھی مہاجر ان کے بارے میں کہا اس وقت اس موقع پر حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سید نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ہمت دلاتے ہوئے یا رسول اللہ عبداللہ بن عبی نے بالکل سچ کہا عبداللہ بن عبی جو منافقوں کا سردار ہے اس نے بالکل صحیح کہا کیا کہا عزت والا زلت والے کو مدینہ سے نکال دے اللہ کے نبی آپ سے بڑھ کر عزت والا کون ہے مہاجرین صبح عزت والے ہیں اور وہ لوگ زلیل لوگ ہیں زلت والے ہیں لہٰذا اس غزوے سے اس جنگ سے جیسے ہی آپ مدینہ پہنچیں گے ان زلیل لوگ یہاں سے نکال دیجئے اس نے سچ کہا ہے تو یہاں دیکھئے حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کو زخم پہنچائے تھے وہ لوگ اس زخم پر مرہم رکھنے کی کیسی کامیاب کوشش کر رہے ہیں تو بہرحال عسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاص خوبی ان کی یہ تھی قرآن کریم سے ان کا خاص تعلق تھا قرآن کریم سے ان کا خاص رشتہ تھا قرآن کریم سے ان کا خاص لگاؤ تھا بڑی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے تھے جیسے ابو موسیٰ آشاری کی آواز تھی نا ویسے ان کی آواز بھی بڑی پیاری تھی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رات میں تحجد میں سور بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے انچی آواز میں میٹھی آواز میں سور بقرہ پڑھ رہے تھے تحجد میں رات میں آسمان سے نور کا صاحبان اترا اور اس کو دیکھ کر باہر ایک گھوڑا بندہ ہوا تھا وہ بدکنے لگا حرکت کرنے لگا اور یہ نماز میں کھڑے ہیں گھوڑا حرکت کر رہا ہے اور بازو میں ان کا بیٹا یہیہ سو رہا ہے ڈر گئے کہیں بچے کو خودل نہ ڈالے راؤند نہ ڈالے فورا تلاوت روک دیئے انور کا سائیبان واپس چلا گیا اور گھوڑا جو ڈر گیا تھا خموش ہو گیا پھر تلاوت شروع کیے تحجد میں پھر وہ نور کا سائیبان آیا پھر وہ گھوڑا بدکنے لگا اچھل کود کرنے لگا پھر یہ ڈر گئے اس طرح دو تیر مرتبہ ہوا صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں ملاقات ہوئی سارا ماجرہ رات کا سنایا رات کا واقعہ پورا سنایا تو پیارے نبی نے فرمایا ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے ہمت افضائی کرتے ہوئے کہا تلک الملائکة دنت لسوت آپ نے فرما اقرہ ابن حضیر قرآن پڑھے جاؤ اگر تم اسی طریقے سے قرآن پڑھتے رہتے تو رات میں جو نور کا سائبان اترا تھا حقیقت میں وہ فرشتے تھے دنت لسوت کا تو تمہاری میٹھی آواز کو سننے کے لئے آئے تھے آسمان سے اگر تم قرآت کو جاری رکھتے حتی کہ صبح ہو جاتی مدینہ کے سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے آپ اندازہ لگائیں کیسی سعادت مندی ہے حضرت عسید کی کیا پیاری آواز ہے حضرت عسید کی کہ ان کی آواز کو سننے کے لئے کوئی انسان نہیں آسمان کے فرشتوں کی جماعت آئی ہے میرے کہہ یہ تو بخاری کا واقعہ ہے اور یہ بہت بڑی کرامت ہے ان کی اور یہ صاحب کرامت صحابی تھے ان سے کرامات کا صدور ہوتا تھا اتنے اللہ والے صحابی تھے ایک اور بخاری کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں ایک مرتبہ حضرت عباد بن بشر اور عسید بن حضیر رضی اللہ انہما یہ دونوں مل کے اللہ کی نبی صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بات کرتے کرتے رات بہت دیر ہو گئی رات تاریخ ہو گئی رات اندھیری تھی جب بات ختم کر کے دونوں واپس نکلے لیٹ کا زمانہ نہیں تھا رات بڑی اندھیری تھی نبی سے گفتگو کر کے جا رہے ہیں اللہ تعالی نے جب یہ دونوں جا رہے تھے آسمان سے نور بھیجا ان دونوں کے آگے آگے نور بھی چل رہا تھا ان کے راستے کو روشن کر رہا تھا وہ ہے کہ ٹار چلیٹ لے کے ہم راستہ دیکھ کے جاتے ہیں نا اللہ تعالی نے ان کے لئے آسمان سے روشن کا انتظام کیا اور آگے چلنے کے بعد دونوں کے راستے ڈیوائیڈ ہو گئے ادھر ایک راستہ وہ نور بھی دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا ایک ٹکڑا عباد بن بشر کے ساتھ دوسرا نور کا ٹکڑا حسید بن حزیر کے ساتھ ہو گیا تو یہ کرامت ہے ان کی تو صاحب کرامت صحابی تھے حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی صاحب فراست و بصیرت صحابی تھے بڑے چالاک تھے بڑی حکمت والے تھے بڑے دانشور تھے ان کی ایک رائے ایک بہت بڑے مسئلے کو چٹکیوں میں حل کر دی بہت بڑا مسئلہ ایک پیدا ہو گیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ وفات پا چکے پیارے نبی دنیا سے گزر جانے کے بعد خلیفہ کون بنے گا انصار میں سے بنے گا یا مہاجرین میں سے بنے گا مہاجرین نے کہا خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے امیر موقع پہ حضرت عسید بن حضیر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے میرے انصار ساتھیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے آئے مہاجر ہیں اور یہ مکہ سے جو صحاب آئے وہ بھی مہاجر ہیں لہذا اللہ کے نبی کے گزر جانے کے بعد اب یہ رتبہ خلیفہ بننے کا حق ان کے ساتھ آنے والے مہاجرین کو ملے گا انہی کو ملنا چاہیے اور ایسے موقع پہ ہمارا کردار یعنی انصار کا کردار کیا ہونا چاہیے جیسے انصار نبی کی زندگی میں نبی کا ساتھ دیئے ان کی مدد کیے نبی کے گزرنے کے بعد سب کو بھلا لگا اور سارے لوگ ان کے فیصلے پہ راضی ہو گئے انصار صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق پر سب متفق ہو گئے اور ان کو اللہ کی نبی کے گزرنے کے بعد خلیفہ بنائے تو اتنا بڑا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیا کس نے حضرت عسید بن حضیر کے زندگی گزارنے کے بعد سن بیس ہجری میں حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ دنیا کو الودا کہہ گئے اور مدینہ کا مشہور قبرستان بقی میں ان کو دفنایا گیا دعا ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ ہم سب کو حضرت عسید جیسا قرآن سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش خدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين